اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمارا بیٹنا اپنے دروار میں قبول اور مندود فرمائے دیکھیں جی ہمارا ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں شافعی، مالکی، خنبلی، انفی اور اسی طرح دیوبندی، بریلوی، اہل ادیس ہمارے اختلاف ہیں کوئی فروعی تھے وہ اختلاف ہیں وہ آئمہ کے درمیان تھے اس اختلاف کا بھی حل نکل سکتا ہے اگر اس کو سنجیدہ آتی لے اور الحمدللہ ہم سب اولیاء کو مانتے ہیں حضروں کو مانتے ہیں یعنی انبیاء، صحابہ، تمام ولیوں کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے علماء مائیک ہے میں تو دیر ہوگا شخصہ بات نہیں تو الحمدللہ ہم سب اہل سنت ہیں اور ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک جو ہے نا وہ اور یہ تو بہرحال ہم سب الحمدللہ اہل سنت ہیں شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی حضرات ہم سب الحمدللہ اہل سنت ہیں ہمارے اقائد، ہمارے نظریات ایک ہیں ہم سب اولیاء اللہ، صحابہ، انبیاء، رسول، بزرگان دین کی خدر کرتے ہیں اور یہ ہمارے بڑے اور پیشوائیں ان کی برکت سے، ان کی میند سے دین ہم تک پہنچا ہے یقیناً جتنا دکھ ہمیں ہوا اتنا دکھ ان بھائیوں کو بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام کی جوتی کی کوئی گستاخی کرے ہم سے برداشت نہیں ہے چھے جائے کہ پیغمبر کا سالہ ام حبیبہ کا بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کی کوئی گستاخی کرے ہم میں سے کوئی بھی اسے برداشت نہیں کرتا انہوں نے اپنے محبت اور جذبات کا اظہار اس طرح کیا انہوں نے کہا آپ لوگ افیار نہ کرتے تو ہم کرتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام کے بارے میں دین کے بارے میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے چاہے بھائی کیوں نہ ہو فاللہ رب العالمین ان حضرات کو بھی یہ جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے کہا ہر طرح کا تعاون آپ حضرات سے ہمارا جاری رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عوام سے بھی کہ یہ مسئلہ دیوبندی بریلی کا نہیں ہے مسئلہ گستاخ کا ہے گستاخ جس صورت میں بھی ہو جس لبادے میں بھی ہو جس جنشال میں بھی ہو جس جببے میں بھی ہو وہ گستاخ ہیں اور الحمدللہ یہ بات ان حضرات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود الحمدللہ یہ عاشق رسول ہیں عشق رسول کا ہم سب کو دعویٰ ہے ان کو بھی دعویٰ ہے یہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے چونکہ قانونی ایک کام تھا وہ الحمدللہ کل ہو گیا ہے اب قانون جانے اور وہ گستاخ جانے میں نے کل مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ فلان ہے فلان ہے میں نے کہا بات سنو عدالت اسے ایک دن میں چھوڑ دے ہم اللہ کے نزدیک جرمدار نہیں ہوں گے ہم نے قانون جو ہمارے ملک میں ہمارے دست ترس میں جتنی طاقت تھی طاقت ہمارے قانون کی تھانے کی دی ہم نے افیار کر دی اب عدالت ایک دن میں چھوڑ دے ہم نے اپنی غیرت کا ایمانی ثبوت دے دیا ہے جہاں تک ہمارے پاس اختیار تھا وہ تھا قانون ہے ہم نے اختیار کر دیا ہے تو الحمدللہ اس مسئلے میں ان بھائیوں کا بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے دوستوں کو بھی اس پردوکے میں پیغمبر کی جوتی کی گستاقی برداشت نہیں پیغمبر کی شاگرد اور صحابی کی یہ ناممکن ہے اب چونکہ اس مسئلے کو بعض اناثر کچھ اور رنگ دینا چاہتے ہیں ان بھائیوں نے ہم سے کہا ہم نے کہا انشاءاللہ ہم اور آپ جیسے شیخ صاحب نے مجھے نیچے کہا کہ ہم نیک نیتی سے انشاءاللہ کام کریں گے تو اللہ اس مسئلے کو حل کر دے گا اور انشاءاللہ کسی سازش کی سازشی کی سازش کام کامیاب ہونے نہیں دیں گے ملک ہمارا ہے یہ گلیاں ہماری ہیں یہ علاقہ ہمارا ہے یہ لوگ ہمارے ہیں ہم سب ایک ہیں ایک جان ایک جسم ہیں تو آپ حضرات کا محبت برا پیغام میں نے ان حضرات کو دے دیا ان کا بھی محبت برا پیغام آپ حضرات کو سنا دیا کہ ہمارے کسی سے کوئی ذاتیات نہیں ہے مسئلہ اگر دیوبندی بریلیو کا ہوتا تو پچاس سال پہلے بھی یہ مزار تھا پچاس سال پہلے بھی یہ مزار تھا اور میں میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پچاس سال پہلے بھی یہی رہتے تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے کبھی ان مولے کی طرف سے کبھی ان کو شکایت ہوئی ہے نہیں حالانکہ ہر دفعہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسی ذیاتییں کی ہیں لیکن انہوں نے درگزر کرنے کا مظاہرہ کیا ہے تو پچاس سال پہلے جب یہ معاملہ آج کیوں ہوا اس کا سبب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے فیس بک کی ذریعے میڈیا کے ذریعے سب کے سامنے ایک شخص مجھے کہنے لگا ہے اس نے گستاقی کی تھی میں نے کہا وہ خود معافی مانگ رہا ہے دوسر سے زیادہ اس کو جانتا ہے اس نے خود کہہ رہے ہیں میں نے گستاقی کی میں معافی مانگ رہا ہوں اب انتازہ لگا ہے میں نے کہا دوسر کو وکیل بنا ہوئے کل ایک بالوں والا آیا تھا وہاں پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس پر معافی مانگتا ہوں تو بہرحال انشاءاللہ ہم حضرات نیکنیتی کی ساتھ آئیں اور میں نے ان حضرات سے بھی میں نے یہی کہا کہ ہمارے یہ لوگ وہ بڑے پرامن لوگ ہیں اگر یہ مزارات کے خلاف ہوتے تو چالیس سال پہلے بھی یہ مزار کے خلاف ہوتے الحمدللہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم گستاق کے خلاف ہیں رہیں گے اور انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے ہم نہ اپنے نبی کا گستاق برداش کر سکتے ہیں نہ ہم نبی کے یاروں کا نہ ازواج موتہارات کا نہ اہلِ بیت کا ہم گستاق برداش کر سکتے ہیں جو بھی گستاقی کرے گا ہم قانونی طور پر اس کی گرفت کریں گے جزاک اللہ ہم تو یہاں تقریباً بچپن سے رہ رہے ہیں تقریباً بچپن سے رہے ہیں تقریباً چالیس سال میری عمر ہے تو تیس سال سے یہیں کراچی میں رہنا ہوں دس سال گاؤں کے رکھ لو اس کے بعد ایسی اپنے یوب سار کے سکول میں پڑھا بھی ہے اور دارتوجید مالکیہ سے میں نے حفظ کیا ہے پھر تین سال یہ نیچے جامعہ مسجد معمور مسجد میں میں نے تقریباً تین چار سال وہاں پڑھا ہے یہ مزارات ہمارے سامنے بنے یہ ہمارے سامنے آیا ہے لیکن نہ ہم نے کبھی ان کے اوپر ہو کیا ہے کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو یہ وہاں سے انتشار ہو رہا ہے ہمارے سپیکر ابھی تین چار سالوں کے ہمارے مسجد کے سپیکر بنے دو افائیہ ہمارے امام صاحب کے اوپر کٹیں کہ بھئی یہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف افائیہ تین چار سالوں کے ہمارے سپیکر بنے ہم نے کچھ نہیں کہا اور اس کے علاوہ یہ اپنے اس جو اس کا جو مزار ہے جو جمعہ کا بیان ہوتا ہے وہاں سے ہمارے استاد ہے ہمارے امام صاحب بھی ہے میرے استاد بھی ہیں تو اس کی شان میں گستاخی بھی کرتے اور گلے بھی دیتے گلوج بھی دیتے دو اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہم جماعت کے ساتھ یہ تبلیغ جماعت والے گش پر جاتے ہیں تو وہاں ان کے قریب بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں جہاں ہم ان کے اوپر گش کے پیچھے جاتے ہیں تو برائے راس وہاں کڑکی سے یہ نکل کر انہوں نے برائے راس ان تبلیغ والوں کو گالیا بھی دی ہے لیکن ہم نے آج تک اس سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ کیوں گالی دی کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب یہ کہ توکا گیا ہے اور راستے کچھرا پینکا گیا ہے اور راستے میں کانٹی بھی لیکن یہ تو صحابہ اکرام کا معاملہ ہے یہ تو سب کے ایمان کا معاملہ ہے تو پھر تو یہ بیٹنے دیتا بھی نہیں ہے اور جو اس میں بیٹے گا وہ بھی میرے خواہد سے پھر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو ہم نے اس سے پہلے جتنی بھی ہماری گستاقی چاہے ہم اور اماں کی ہے چاہے ہماری تبلیغ جماعت والوں کی ہے چاہے ہمارے علاقے محلے والوں کی ہے ہم نے کچھ نہیں کہا ہے جلوس آتا یہاں سے حالانکہ وہ رہتا ہے وہاں نیچے جلوس آتا ہے یہاں سے ایسا ہم نے بھی الحمدللہ ان کا شاندار استقبال کی آئے اور کرتے بھی رہیں گے کیونکہ ہم سب صحابہ کا صحابہ کے غلام ہے تو لیکن یہ جو گستاقی ہے یہ تو میرے خواہد سے بلکل نہ کسی قانون کے اندر ہے نہ کسی شرعان نہ قانونن نہ رواجن نہ کوئی دستیر میں بھی یہ گستاقی قابل قبول نہیں ہے ہم اس کا شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہماری اپنے وقت کے اکمرانوں سے یہی مطالبہ آئے کہ بھائی اس مطالبے کو ہمارا پر زور لیا جائے اور اس آدمی کو جو ہے وہ آخری کردار تک پہنچائے جائے کیونکہ ابھی تک کہ فیار کٹ آئے نہیں ہے کٹ گیا ہے اور جو مطالبہ ہمارا کہ بھائی اس کو گرفتار کر لو باقی حکومت جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی اسی وقت ان کی رکھیں لیکن کسی شوشل میڈیا پہ کہ اس کی تصویر گرفتاری کی کوئی نہیں آئی ہے تو لہٰذا عوام مجبور ہے اور اپنی مجبوری کا فائدہ یہ ہے کہ پھر یہاں انتشار پہ لگا تو ہمارے وقت کے ان لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ بھائی اس کو گفل فور گرفتار کیا جائے ہم اپنی جانے دینے مجبوری مجبوری